بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُرْ رَبِّ أَعُوذُوَكَ مِنْ عَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُكَ رَبَّنْ يَحْرُونَ اُبَيَّتَا اِدْفَعْ بِاللَّتِهِ حَسَنُ السَّيِّعَا اس کے ذریعے جو سب سے بہتر ہے برائی کو دفع کرو نحن وعالم وما یصفون ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو یہ صفت بناتے ہیں اس کی دو تفسیر کی یا تو شرک کی جو بات کرتے ہیں اس کو ہم خوب جانتے ہیں یا تمہاری جو صفت بیان کرتے ہیں تمہاری برائی بیان کرتے ہیں اس کو ہم خوب جانتے ہیں فَنُ جَازِهِمْ عَلَيَا ہم آگے یہ ہے وَقُرْ رَبِّ اور تم فرماؤ کہ اے میرے رب میں تیری پناہ لیتا ہوں شیطان کے کچوکوں سے اور اے میرے رب میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں تو حمزات کا کیا مطلب اس کی تفسیر کی مِنْ وَسَاوَسِهِمْ وَنَخَسَاتِهِمْ ان کے وسوسوں سے اور ان کے حرکتوں سے نَخَسَا يَنْخَذُكْ مَانَهِمْ وَعِكَ کہتے ہیں جانور سیدھانے کو تو چرانے کی جانور کو سیدھا جاتا ہے دولا جاتا ہے اور محماز سوار کے پہر میں لوہے کا ٹکڑا لگا دیا جاتا ہے اس سے وہ ایر مارتا ہے تاکہ تیز دولے اسی کا محماز کہتے ہیں مفعال کو اس میں عالی ہے تو اسی سے محماز الرائز ہے یعنی جانور سیدھانے والے کا محماز یعنی اس کے مارنے اور لگانے کا عالی تو مطلب یہ ہے کہ شیعاتین لوگوں کو معاصی پر برنگ اختہ کرتے ہیں جیسے کہ جانور سیدھانے والے جانوروں کو مارتے ہیں حسن اللہ ان کو چلنے پر برنگ اختہ کرنے کے لیے تو وہ ایسی جانور شیعاتین برنگ اختہ کرتے ہیں تو اس کو حمازات کہا گیا اور اے میرے رب میں اس سے پناہ مانگنا اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں تو ایک تو ان کے نخصات کا چھوکوں سے پناہ لینے کا حکم دیا گیا اس کے لفظ کے ساتھ جو اپنے رب کی طرف گریہ اوزاری کرنے والا ہے اس کی ندہ بار بار کرنے والا ہے کیونکہ پہلے میں بھی ہے قُلْ رَبِّ اور دوسرے میں بھی آوز بکر ربِّ وَبِسْتَعَوُزْ مِنَا يَحْزُرُونَو اور پناہ لینے کا اس بات سے کہ اس کے پاس کبھی بھی حاضر ہوں کیونکہ انگیا حضرون کے بعد یہ مذکور نہیں کب تو ضائع یہ کہ عموم ہونا چاہیے تو مطلق کسی بھی وقت ان کے حاضر ہونے سے پناہ لینے یا یہ کہ تلاوت قرآن کے وقت یا نظر کے وقت کہ یہ وقت خاص طور سے شیطان کے بھاکانے کے ہوتے ہیں حَتَّعَ اِذَا جَائَ حَدَمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آئے گی تو وہ کہے گا ہے میرے رب مجھے لوٹا دیئے لَعَلِي عَامَلُوا صَالِحَن شَائِتْ کہ میں نیک کام کروں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں تو حَتَّعَ اِذَا جَائَ کا تعلق آتا ہے کیونکہ حَتَّعَ غَائَتْ کو بتاتا ہے اگر سے حَتَّعَ یہاں پر ابتدائیہ ہے جس کے بعد پورا جملہ آتا ہے لیکن پھر بھی کسی چیز کی انتہا کو بتا رہا ہے جس کا تعلق کہاں سے اس کو کہا کہ یہ حَتَّعَ یا صفون سے متعلق ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں جو یہ صفت بیان کرتے ہیں اور صفت بیان کرنے کا مطلب شرک کی بات کرتے ہیں تو یہ شرک کی بات کرتے رہیں گے یہاں چاکہ یہ موت آئے گی تو کوئی کہے گا ان میں سے کہ مجھے لوٹا دیئے شاید میں نیک کام کروں یا صفون کی دوسری تفسیر کی ہے یعنی تمہاری بدگوئی کرتے ہیں تو تمہاری بیان کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب موت آئے گی تو کہے گا کہ اللہ اٹھا دیئے تو حتی مطالقہ یا صفون سے تو دو تفسیر ہی اس کی کی تھی لہذا یہاں بھی دو کہاں یعنی وہ موت کے آنے کے وقت تک مناور شرک کرتے رہیں گے اور دوسرے کے لحاظ سے کہاں یا بدگوئی پر رہیں گے ہمیشہ اس وقت تک اور بھی جو مذکور ہے وقل رب عوض بکا تو ان دونوں کے درمیان جو مذکور ہے جملہ محترزہ کی طور پر ہے اور ان سے چشن پوشی کی تعقید کے طور پر اللہ سے شیطان کے خلاف مدد طلب کرتے ہوئے اس بات سے کہ ان کو حلم اور مرتباری سے اتارے استنظر طلب المزول اور استذلہ کشاف کی عبارت ان یستذل لہو زلت میں ڈالے تو اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے شیطان کے خلاف اس بات سے کہ ان کو حلم اور مرتباری سے اتارے اور ان سے انتقام پر آمادہ کرے اغراب یغری اغراب برنگی اختہ کرنا تو اذا جا یہ شرط ہے جب ان میں سے کسی کے پاس موت آئے گی تو کہے گا کہ اے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے یہاں پر جمعہ کا سیغہ استعمال کرے گا یعنی دینی علی الدنیا مجھے دنیا کے در لوٹا دیجئے تو اللہ کو خطاب کیا لفظ جمع کے ساتھ تعظیم کے لئے جیسے کہ بادشاہوں سے خطاب ہوتا ہے اور عزیز میں یہ آیا ہے ابن جریر کی تقریح ہے جریر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے تحاش حضیقہ سے کہ اذا آئین المومن الملائکہ جب مومن ملائکہ کو دیکھے گا ملائکہ کہیں گے نرزیعکہ لی الدنیا تمہیں دنیا کی طرح لٹا دیں تو وہ کہے گا الہدار الحموم والاحزان غموں اور رنجوں کے گھر کی طرف پھر وہ کہے گا بلقدمانی للہ بلکہ مجھے اللہ کے حضور پیش کرو محمد کافر لیکن کافر تو اس سے کہا جائے گا کہ نرزیعکہ تمہیں لٹا دیں تو کہے گا ایر جعون تو یہ ملائکہ کیونکہ متعدد ہوں گے تو ان سے جمعہ کے سیغر ساتھ کہے گا ایر جعون لالی عامل سالحن فی ماں ترکتو لالی عامل سالحن فی ماں ترکتو اس مراد فی الموزع اللذی ترکتو کہ میں نیکی کروں اس جگہ میں اس مقام میں جس کو میں چھوڑایا ہوں وہ مقام کیا ہے دنیا اس لئے کہ اس نے دنیا کو چھوڑا اور اقبا کی طرف منتقل ہوئے سارا ایلہ منتقل ہونا ایلت قطادہ نے کہا کہ اس نے آرزو نہیں کی اہل اور شیرہ خاندان کی طرف لٹانے کی لیکن تاکہ تدارک کرے اس کا جو اس سے کتاہی ہو لیا تدارک معفر رہتا ہے جو کاتا کتاہی کیے اس کا تدارک کرے لعلی یاک سکون کے ساتھ یہ تین قرآہ کی قرآت ہے ایسی سہل اور یاکو کی باقی لوگوں کی ہے لعلی یاک فتح ساتھ کلہ کلہ عرف ردہ روکنے کے لئے آتا ہے تو یہ واپسی طلب کرنے سے روکنا ہے اور اس کا انکار ہے اور اس کو وعید ٹھہرانا ہے انہا کلمتن ہوا خائلوہا یہ ایک بات ہے جس کو وہ کہنے والا ہے تو یہ کلمہ نعوی مراد نہیں کیونکہ یہ نعوی اسطلاح تو بات کے قرآن کی تنزل کے دمائے میں نہیں تھی بلکہ عرف نے جس کو کلمہ کہا تھا وہ ہر بات کو کہتے چاہے وہ مفرد ہو مرکو ہو مفید ہو غیر مفید ہو تو اب انہا سے مراد یہی اس کا قول رب جعون لالی عاملو صالحن فیمہ ترکتو تو مراد ہے کلمہ سے اس کلام کا ایک حصہ جن میں ایک دوسرے سے ملا ہوا ہو اور وہ ہے اس کا یہ قول رب جعون لالی عاملو صالحن فیمہ ترکتو وَخَائِلُهَا لَا مَحَالَتَ موقع تان اس کو کہتا رہے گا لا يُخَلِّهَا اس کو چھوڑے گا نہیں اور اس سے خاموش نہ ہوگا تو اب یہ لا محالتہ کیوزے نکالا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اِنَّا قَلِمَتُنْ هُوَا قَائِلُهَا جو جملہ اسمیہ اور اِنَّا اسے موقع دے اور قائل ہوا یہ اس میں فائل اس کی خبر آ رہا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ استمرار کے ساتھ ہوگا برابر اس کو کہتا رہے گا اور اس سے خاموش نہیں ہوگا کیونکہ حسرت اور ندامت اس کے اوپر حابی ہو چکی ہوگی تو یہ ایسی بات ہے جس کو وہ کہتا رہے گا وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَا يُمْمِ وَسُونَ اور ان کے آگے ایک برزخ ہے باس کے دن تک تو ورا سے مراد امام کہ آگے جو جانا ہے تو ان کے آگے ایک حائل ہے حائل کہاں تک لوزے باس تک اس کا مطلب یہ نہیں کہ باس کے بعد پھر ہی دنیا میں لوٹائے جائیں گے کیونکہ یہ معلوم ہے کہ باس کے بعد پھر کسی کو لوٹ کے آنا نہیں ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی ان کی واپسی دنیا میں پھر نہیں ہو سکتی اور ان کے آگے ہم میں ضمیر جماعت کے لیے کیونکہ فرمایا گیا اَتَّا اِلَا جَا اَحَدَهُمْ ان میں سے کسی کو جب موت ہے تو ان سب کے لحاظ سے فرمایا گیا کہ ان کے آگے ایک برزخ ہے یعنی ان کے اور دنیا کے درمیان واپسی میں ایک حائل ہے باس کے دن تک اس کا مطلب یہ نہیں کہ باس کے بعد پھر لوٹائے جائیں گے اس کو کہا کہ لَمْ يُرِدَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ یا اول باس کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ باس کے دن لوٹائے جائیں گے یعنی وافسی سیرے سے نہیں ہو سکتی اس لئے کہ معلوم ہے کہ باس کے بعد وافسی نہیں مگر آخرت ہی کی طرف تو جب باس تک ان کی واپسی نہیں ہوگی تو قتل نہیں پھر جب سور پھوکا جائے گا تو ان کے درمیان اس دن نصب نہیں ہوں گے اور نہیں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں گے اب سور پھوکنے سے کونسا دن مراد ہے ایک تو پہلی بار سور پھوکا جائے گا جب سب موت کی آغرف میں چلے جائیں گے اور ایک دوسری بار پھوکا جائے گا جب سب زندہ ہو جائیں گے حشر ہوگا تو قیلہ سے بھی ان کی اکاگیا کہ یہ نفخہ ثانیہ یہ حالانکہ یہی راج ہے ایک قول وہ بھی ہے ابن ابباد سے کہ نفخہ اولہ کے وقت ہوگا کہ یہ پہلا نفخہ ہوگا تو سمر جائیں گے جب سمر جائیں گے تو ان کے دمیان کوئی عشتہ نصب نہیں ہوگا اس پر ابن عطیہ نے کہا کہ اس سے تو جو آیت میں محشر کی حول ناکی بتانی ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی کہ موت کی وجہ سے سبرشتہ ٹوڑی آئے گا اور یہاں یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ محشر بپا ہوگا اور سب اٹھیں گے تو وہاں ہی ان کے نصب نہیں ہوگا فلا انصابہ بینہم میدغام کے ساتھ انصاب بینہم ابو عمرو بسری کی قرآت ہے اجتماع مثلہ ان کی وجہ سے بے بے جمع ہیں اگر اس یہ دو کلمے میں سے کہ ادھام عمرو ایک کلمے میں ہوتا ہے لیکن ادھام کبیر دو میں بھی ہوتا ہے تو وہ وہی ہے یعنی ان کے درمیان باہمی انقطع ہو جائے گا اس طرح سے کہ وہ جدا ہوں گے سواب والے اور اقاب والے ہو کر کے اور ان کے درمیان باہمی ملاق نصبوں سے نہیں ہوگا اس لئے کہ آدمی اپنے بھائی سے اور ماں سے اور باپ سے اور بیوی سے اور بیٹوں سے بھاگے گا اگر ملاق ہوگا تو اعمال سے ہوگا اب اس بارے میں حدیثیں بھی ہیں نیچے دی ہیں ملاع تسالون اور ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے باہمی ملاق والا سوال جیسے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے تعلق والا سوال کرتے تھے اس لئے کہ ہر ایک اپنے ساتھی کے سوال سے اپنے ہی میں مشغول ہوگا اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ دوسری جگہ تو قرآن ملایا وَاَقْبَلَ سوال نہیں کریں گا اور دوسرا مقام ہوگا کہ ایک دوسرے سوال کریں گے تو اس میں اور اس کے رشاد باقبل عبادم العبادی انتسالون میں کوئی تناقض نہیں اس لئے کہ قیامت کے کئی مقامات ہوں گے تو کسی مقام میں ان کے اوپر خوف سخت ہوگا تو باہم سوال نہیں کریں گے اور کسی مقام میں افاقہ پائیں گے تو ایک دوسرے سوال کریں گے فَمَنْ سَقُلَكْ مَوَازِينَهُ فَأُولَائِكَ مُفْلِحُونَ تو جس کے تولہیں بھاری ہوئیں تو وہی کامیاب ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ جِسْكِ تولہیں حلقی ہوئیں فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسْرُوا أَنفُسَهُونَ تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈالا فی جہنم خالدون و جہنم میں امیشہ رہیں گے اب ان کے چہروں کو جلسہ دے گی اور وہ اس میں موں بگاڑے ہوئے ہوں گے موازینوں کو بتا کیے موزون کی جمع ہیں موزون کیا ہے الموزونات من العمال السالحہ عمال سالحہ میں سے وہ جن کو وزن کیا جائے گا جن کے لئے کی وزن اور مقدار ہوگی اللہ کے ہاں اس کے اس قول سے لیا گیا ہے فَلَا نُقِیْوَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَتُ وَزِنَا کافروں کے لئے ہم قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے تو نیک اعمال جن کے ہوں گے ان کے دن کوئی وزن قائم ہوگا تو فرمائے کہ فَأُولَائِكَ هُمْ يُفِهُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينِ بِسْسَيَّاد اور جس کی طولہ حلقی ہوئیں برائیوں کی وجہ سے حصے بنات کفار فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا انفُسَهُمْ غَبَنُوْا غَبَنَا گھاٹے میں ڈالنا نفستان میں ڈالنا تو یہی ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈالا فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ یہ جملہ کیا بنے گا تو ایک تو یہ خَسِرُوا انفُسَهُمْ سے بدل ہوگا یعنی فَأُولَائِكَ الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ یہ وہی ہوں گا جو جہانم میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ بدل ہو گیا اور بدل اور مبدل منہوں کے لئے کوئی محلِ عراب نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ سلح کے تحت ہوتا ہے اللہ زیر موصول ہے اور اس کے بعد سلح تو یہاں پر بدل اور مبدل منہوں کے لئے کوئی محلِ عراب نہیں ہوگا لئنہ السلحہ تاہ اس لئے کہ سلح کے لئے کوئی محلِ عراب نہیں سلح خسرو انفسوں تو اس کا جو بدل ہے اس کے لئے کہ محلِ عراب نہیں یہاں پر اور خبرون اچھا ہے دوسری ترقیب کہ اولائق کی خبر ہو پہلی خبر اللہ زیر خسرو اور دوسری خبر فی جہنم یعنی اولائق فی جہنم خالد ہو وہی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے یا ایک ہم مقدر کی خبر ہو یا اور خبرون بعد خبرین لے اولائق یا یہ ہے کہ اولائق کی خبر خبر بادے خبر ہے یا مجدہ محضوع کی خبر ہے تلفہو یعنی تحرقو ان کے شہروں کو آپ جلا دے گی وَحُن فِيهَا قَالِحُون یعنی عَابِسُون مُن بیاریو ہوں گے یہ اتنی انباس کی تصدیر ہے فَيُخَالُوا لَهُمْ أَلَمْ تَكُنْ آَيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ تو ان سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے اوپر میری آیتیں نہیں پڑھی آتی تھی دنیا میں تو تم ان کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بولیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا غَالْدِينَ کیا ہمارے رب ہمارے اوپر ہماری بلدبختی غالب آگئی ملکتنا شقوتنا اور شقاوتنا دو قرات ہیں شقاوتنا محمدزار علی کی قرات ہے اور شقوہ اور شقوہ دونوں مزدر ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے بدبختی غالب آگئی ہے مطلب نہیں کہ بدبختی ہماری قسمت میں لکھ دی گئی تھی اور اس کی ویسے ہم کفر کے مرتک بھی ہیں کیونکہ وہ تو ایسا وقت ہوگا کہ ان کو سزا دی جا رہی ہوگی تو اعتراف کے سوا کوئی چاہرہ نہیں ہوگا تو یہ اس بات کے اقرار کریں گے کہ واقعی ہم ایمان نہ لا کر کے برے کام کر کے بدبخت ہوں گے ایک دوسرے یہ ہے کہ اللہ کی لکھنے کی وجہ سے کوئی مجبور نہیں ہوتا کیونکہ اللہ وہی لکھتا ہے جو بندہ کرنے والا ہے تو علم الہی میں کہ یہ اپنے اختیار سے حسن سے کرے گا تو یہ اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے تو لکھنے کی وجہ سے کوئی مجبور نہیں ہوا تو مطلب شقینہ بی آمان نہ سیع اللہ تیہ من اللہ ہم بدبخت ہوئے اپنے برے کاموں کی ویسے جو ہم نے کیے اور اہل تعویل کا کہنا کہ ہمارے اوپر خالب آ گیا وہ جو ہمارے اوپر بدبختی لکھی گئی تو یہ سہنا صحیح نہیں اس لئے کہ اللہ وہی لکھتا ہے جو بندہ کرنے والا ہے جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ یہ اختیار کرے گا یعنی جبرن نہیں بلکہ اپنے اختیار سے اس کو عمل میں لائے گا ملائک تو وہ غیر لگے وہ نہیں لکھتا اس کے علاوے جس کے بارے میں یہ جانا کہ وہ اس کو اختیار کرے گا تو یہ کام میں مغلوب اور مزدر نہیں ہے ایک دوسرے یہ ہے کہ یہ کفار جو کہیں گے ربنا غلبت لینا تو یہ تو وہاں یہ نہیں ظاہر کریں گے کہ ہم کرنے مہم بلکہ وہاں تو اعتراف ان کا یہ سوا چارہ نہیں ہوگا تو یہ اس ویعے سے کہ وہ قول اس سے معذرت کے طور پر کہیں گے جو ان سے اس کے عمر میں اس کے حکم میں تفریت ہوئی کوتا ہی ہوئی فَلَا يَجْمُلُوْا اَنْ يَطْلُبُوا لِيَنْفُسِمْ تو یہ زیبا نہیں ہوگا کہ اپنے لیے کوئی عذر تلاش کریں اس میں جو ان سے ہوا یعنی یہ کہیں کہ ہم مجبورت ایسا کرنے پر وَقُلْنَا قَوْمًا ظَالِينَا لِلْحَقِّ وَصْوَابِ اور ہم حق و ثباب سے بہکے ہوئے لوگ تھے پھر کہیں گے ربنا آخرجنا منہا فَإِنَ عُدْنَا فَإِنَّ ظَالِمُونَ اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے باہر کر دو اب اگر ہم کو فروت اقزیب کی طرح لوٹے تو بے شک ہم اپنے کو ظلم کرنے والے ہیں تو فرمایا کہ اِخْصَوْ فِيهَا اس میں دُتکاریں پڑھے رہو بَلَا تُقَلِّمُونَ اور اس سے مجھ سے بات نہ کرو خَسْكَ مَنَا بِيَنْگَ اُسْكُتُوْ سُكُوْتَ ذِلَّتٍ وَهَوَان ذِلَّتُ وَخَارِقَ کی خموشی اختیار کرو وَلَا تُقَلِّمُونِ اصلی میں لا تُقَلِّمُون مجھ سے کلام نہ کرو عذاب کے اٹھائے جانے کے معاملے میں اس لئے کہ اٹھائے نہیں جائے گا اور حلقہ بھی نہیں کیا جائے گا کہا گیا کہ یہ آخری کلام ہے جو وہ وہاں پر بولیں گے وَلَا کَلَامِ بَعْدَ ذَلِكِ اِلَّا الشَّحِيقُ وَالزَفِيرُ اور اس کے بعد نہ ہوگا مگر چیخ نہ چلانا تو زفیر یہ کہتے ہیں گدھے کی چلانے کو اور اسے شہیق بھی پہلے شروع شروع میں جو ہوتا ہے اس کو زفیر کہتے ہیں اور آخر میں جو اس کی چیخ ہوتی اس کو شہیق کہتے ہیں یعنی صرف چیخنا چلانا ہوگا اب یہاں پر قرآت بیان کی اَحْزُرُونِ اِرْجِعُونِ یہاں جو آیتا وَاعُوذُ بِكَ رَبَّ يَحْزُرُونِ تو اصل اس کی یہ حضرونی ہے یہاں متکلم کے ساتھ اور اس کے بعد رَبِّ اِرْجِعُونَ آئے ہیں تو اس کی اِرْجِعُونِ اور یہاں پر آخر میں جو لَا تُكَلِّمُونِ اصل لَا تُكَلِّمُونِ یہاں کے ساتھ وَسْلِمِ وِوَقْفًا یہ یعقوب حضرمی کی قرآت ہے وَسْلِمْ وَقْفًا اور باقی لوگوں کی قرآت بے غیر ہی آگئے ہیں